السلام علیکم وآلہ وسلم میں عرفان حیدر تین خبریں آپ سے شیئر کرنی ہے اور تینوں بڑی خبریں ہیں کل آپ کو خبر دی تھی شاروخ حیمت کے ساتھ میں نے ویڈیو کی تھی اس میں تفصیل سے بتایا تھا کہ خان صاحب کے خلاف باقاعدہ کاروائی ہونے جا رہی ہے آج اس کاروائی کی وفاقی کابینہ سے منظوری ہو گئی ہے اور اس میں خان صاحب کے ساتھ کیا کچھ ہو سکتا ہے اس حوالے سے بات کریں گے آرمی چیف کے حوالے سے فیصلہ ہو گیا ہے جی ایکسٹینشن آرمی چیف نہیں لے رہا ہے اس خبر کی سورس کیا ہے خبر کہاں سے ملی یہ بھی تفصیل سے میں آپ کو بتاؤں گا اور ساتھ ساتھ کیونکہ بڑی چیمہ گوئیاں ہو رہی تھی کہ آرمی چیف صاحب جو ہیں وہ ایکسٹینشن لیں گے ایک دفعہ پھر اور کون کون سے ممالک ہیں جو آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے حق میں ہیں اور وجوہات کیا ہیں اس حوالے سے بھی بات کریں گے اور کپتان کے خلاف کپتان کہتے ہیں میں اسلام آباد کو بلوگ کر دوں گا بند کر دوں گا کپتان کے خلاف خود اسلام آباد میں احتجاج ہونے جا رہا ہے اس کے پیچھے کون ہے کیا وجوہات ہیں اور خان صاحب نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو تفصیل سے بتایا تھا کہ جائش صاحبہ جو زیبا چودری صاحبہ ہیں ان سے معافی مانگنے گئے تھے وہ بھی ایک ڈراما تھا میں نے تفصیل سے آپ کو بتایا تھا کہ باپ روان صاحب جانتے تھے کہ جائش صاحبہ جو ہیں وہ چھٹی پر ہیں اور اس لیے خان صاحب وہاں گئے تھے تاکہ وہ کہتے ہیں ساں اپنی مرض ہے اور لاتھی بیٹنا ٹوٹے معافی مانگنا بھی نہ پڑے اور معاملہ بھی ہو جائے میڈیا پہ چل جائے دیکھیں میں تو معافی مانگنے گیا تھا لیکن وہ اپنی سیٹ میں موجود نہیں تھی غیر حاضر تھی سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں جو کہ کل ہم نے خبر میں ڈسکس کیا تھا اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سائفر میں جو سائفر کے حوالے سے آڈیو لیک ہوئی ہے اور جس طرح توڑ موڑ کے سائفر کو اپنی مرضی کے مطابق وہ آڈیو میں آپ نے سنا ہوگا نا خان صاحب اور اس کے جو آس پاس لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو اپنی مرضی سے منٹس تو ہماری اوپر ہیں نا ہم اپنی مرضی سے بنا لیں گے سارا کچھ جو ہے وہ اس کے خلاف اب حکومت باقاعدہ قانونی چارہ جو ہی کرنے جا رہی ہے یہ چارہ جو ہی کیا ہو سکتی ہے کیسے ہو سکتی ہے اس میں بات کر لیتا ہوں پہلے میں کل آپ کو خبر دی تھی اچھا اس میں آزم عمران خان صاحب کے علاوہ آسد عمر ہے محمود خان ہے اور شاہم عمود قریشی اور آزم خان جو کہ پرنسپل سیکٹری صاحب پرزدری آزم عمران خان کے تھے اور اس آڈیو میں ان چار کی آواز بھی سنی جا سکتی ہے اب ان کے خلاف پہلے تو فورنزک ہوگا فورنزک ایف آئی اے کرے گی کہ آیا یہ جو آڈیو ہے اصلی ہے نکلی ہے گو کہ خان صاحب خود ایکسپٹ کر چکے ہیں کہ یہ آڈیو اصلی ہے تو لیکن پھر بھی ظاہر قانونی ایک عمل ہے آج وفاقی کابینا نے منظوری دے دی ہے اور اب کارروائی اس بنیاد پر ہوگی کہ خان صاحب جو ہیں انہوں نے اس ایک خارجی امور کے ایک سائفر کو ایک مراسلے کو کس طرح اپنی سیاست کے لیے استعمال کیا اور اس کے اندر کیا کچھ تھا کیا اس کا بیگراؤن تھا لیکن اسے اپنے وہ جو امریکہ کو گالی دینا اور اپنی سیاست کے لیے استعمال کیا تو اس کے خلاف کارروائی جو ہے ممکنہ طور پر ممکنہ طور پر میں کوئی کانوندان نہیں ہوں لیکن زیادہ تر کانوندان جو ہیں ان کی رائے ہے کہ آرٹیکل سکس کے تحت کارروائی عمل میں لائی جائے گی کیونکہ یہ ملک کے ساتھ کھلوار ہے کہ آپ ایک خارجی امور کے لیٹر کو لیٹرک خان صاحب کہہ رہے ہیں عام آدمی کو سمجھ نہیں آگے تو لیٹرک ہے تو اس لیٹر کو کس طرح اپنی سیاست کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی ہے یہ پیش کی خبر آپ کو دے دی تھی اب باقاعدہ اس کا بفاقی قابینا سے منظوری ہو گئی ہے اور اگلے چند روز میں آپ دیکھیں گے کہ تحقیقات کے لیے ایف آئی اے کو کہہ دیا گیا ہے اور اس پہ باقاعدہ عمل تیز ہو جائے گا اس کے علاوہ دوسری خبر یہ ہے کہ میں آرمی چیف کے ایکسٹینشن کے والے سے چیمہ گویاں جاری ہیں آرمی چیف جو ہے وہ ایکسٹینشن نہیں لے رہے اچھا یہ اس خبر کی سورس کیا ہے ظاہر ہے جو خبر دینے والا ہوتا ہے اس کا نام مینشن کرنا ضروری ہوتا ہے تیلنگ عمران شفقت پروگرام کرتے ہیں لیکن یہ عمران شفقت صاحب کے خبر نہیں بلکہ ملکہ معروف صحافی اور سب سے باخبر صحافی سمجھے جاتے ہیں اعزاز سید صاحب اسلام آباد میں موجود ہوتے ہیں انہوں نے تیلنگ میں عمران شفقت کے ساتھ آج ویڈیو کے اندر بات چیت کی ہے اور انہوں نے کہا ہے اعزاز سید کے بقول کے دو سورسز نے مجھے کنفرم کیا ہے کہ آرمی چیف صاحب نے دو لوگوں کو یہ کہا ہے جن کے تھو مجھے پتہ چلا ہے کہ میں کسی صورت ایکسٹینشن نہیں لینا چاہتا نہ تو میں خود یہ خواہش رکھتا ہوں اور اگر مجھے ایکسٹینشن کے لیے کہا گیا تو میں منع بھی کر دوں گا میں ایکسٹینشن لینا بھی نہیں چاہتا تو یہ تو کنفرم ہو گیا ہے کہ آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا صاحب اب اعزاز سید کے خبر کے مطابق کہ ایکسٹینشن نہیں لے رہے نہیں لے رہے تو پھر اب یہ سوال آتا ہے کہ آرمی چیف اگلہ کون ہوگا تو ظاہر ہے وہ چار پانچ جو نام ہیں ان میں سے یہ سوابدید وزیراعظم کی ہے وہ وزیراعظم شہباز شریف صاحب فیصلہ کریں گے لیکن وہ فیصلہ کس کے کہنے پر کریں گے وہ نواز شریف صاحب کے فیصلے پر کریں گے اچھا بات یہاں تک نہیں تھی اعزاز سید نے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ یہ میری پرسنل معلومات ہیں ان کے مطابق کہ امریکہ اور سعودی عرب انہوں نے کہا ہے امریکہ اور سعودی عرب وہ یہ چاہتے ہیں کہ آرمی چیف ایکسٹینشن لیں اس کی وجوہات انہوں نے یہ بتائی ہیں کہ امریکہ کوئی خدشہ ہے کہ پاکستان کہیں پھر وہ جو مذہبی جنونیت یا جو ایکسٹریمزم ہے اس کی طرف نہ چلا جائے نیا آرمی چیف آیا تو اس کی پتنی پالیسی کیا ہو جو کہ پشاور کے اندر کچھ روز قبل باتیں ہوئی تھی کہ طالبان پھر پناپ رہے ہیں یا اس قسم کے خبریں آئی تھی وہ جھوٹی سچی تھی البتہ اس میں مختلف راہے سامنے آتی رہیں تو امریکہ کو یہ خدشہ موجود ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ موجود آرمی چیف جو پاکستان کے ہیں آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجبہ صاحب وہ ایکسٹریمزم کے خلاف ہیں انہوں نے بڑا کام کیا ہے اس کے اوپر جس کی وجہ سے امریکہ ایکسٹینشن چاہتا ہے یہ اعزاز سید کے خبر ہے لیکن ظاہر ہے اس کا فیصلہ تو پاکستان نہیں کرنا ہے اور پاکستان کے وزیر آزم نے کرنا ہے تو زیادہ جو قوی امکان ہے جو مضبوط خبر لگتی ہے وہ یہی کہ آرمی چیف ایکسٹینشن نہیں لینے جا رہے یہ دوسری خبر اور تیسری خبر یہ ہے کہ اس سے پہلے میں تیسری خبر کے طرف جاؤں بار ایسوسییشن اسلام آباد نے خان صاحب کے خلاف اعتجاج کی کال دے دیئے ہیں کیوں دیئے ہیں اور کل یہ اعتجاج ہونے جا رہا ہے اس کی وجہ ہاتھ کے آئے ہیں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ کو سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ تحریک انصاف کی اکستریہ سوشل میڈیا کے اوپر چونکہ زیادہ ہے تو انہوں نے پروپگیٹ کرنے میں وہ بڑے ماہر بھی سمجھے جاتے ہیں جھوٹ کو صحیح دکھا دیتے ہیں تو انہوں نے پروپگنڈا کیا تھا کہ دیکھیں اتوار کے روز عدالتیں کھل گئیں تھی آج اسلام آباد ہائی کورٹ اتوار کے روز کھلا ہے اور اس کی وجہ یہ تھی کہ خان صاحب کو زمانہ چاہیے تھی کل چونکہ ان کے آپ کو پتا ہے وارن گرفتاری جاری ہوئے تھے پھر اس کے بعد بنی گالا کال دی گئی کہ لوگ جمع ہو جائیں یہ ہے وہ ہے اچھا ایک طرف تو خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں مجھے ڈیل میں ڈال دیا جائے مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے مجھے جیل کا کوئی خوف نہیں ہے دوسری جانب کال یہ بھی دیتے ہیں کہ اگر مجھے گرفتار کرنے آئے تو یہ دیکھیں لاکھوں کی تعداد میں وہ لاکھوں تو نہیں خیر پانچ چی سو لوگ ضرور آتے ہیں بارال ایک طرف آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو گرفتار کر لیا جائے مجھے کوئی جیل کی پرواہ نہیں ہے مجھے جان کی بھی پرواہ نہیں ہے بارہا خان صاحب کہا چکے ہیں دوسری طرف گرفتاری سے بھجنے کے لیے مجمع کٹھا کیا جاتا ہے اور ریاست کے کام میں رکاوٹ ڈالنا اور انہیں دھمکی آمیز طریقے سے لوگوں کو جمع کر کے یہ باور کروائے جاتا ہے کہ اگر مجھے گرفتار آپ کریں گے تو پھر ملک انارکی کی طرف چلا جائے گا لیکن اس پہ آج کسی نے نہیں بولا کسی قوم یوتھ نے یہ سٹیٹس میں نے نہیں دیکھا ہم سارا دن نے وہ میچ پہ ہی رہے کہ آج اتوار کے روز خان صاحب کو سسٹم اتنا کیوں مہربان ہے آپ کو یاد ہوگا کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ لندن میں موجود ہیں اور اپنی کیسز کے حوالے سے انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہی درخواست دی تھی بریت کی کہ مجھے اس کیس سے بری کیا جائے اور بری زمانت دی جائے لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ نے وہ درخواست اس لیے رت کی تھی کہ آپ لندن میں بیٹھیں جب تک آپ خود پیش نہیں ہوں گے زمانت کے لیے کورٹ کے اندر زمانت نہیں دی جا سکتی لیکن خان صاحب آج نہ پیش ہوئے ہیں بابا روان صاحب گئے ہیں ان کے اپلیکیشن لے کر اور اتوار کے روز سپیشل خان صاحب کے لیے عدالت کھلی ہے اور انہیں سات اکتوبر تک زمانت دے دی گئی ہے یہ تو حفظ زمانت کی کہانی یہ میرے ہاتھ میں لیٹر ہے جو کہ اسلام آباد بار اسوسییشن کی جانب سے جاری کیا گیا ہے تجاج کی کال دی گئی ہے کیوں دی گئی ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں جناب صدر اسلام آباد ڈریسٹک بار اسوسییشن مضمتی قرارداد یہ انہوں نے اس میں لکھا ہے کہ ہم من جملہ ممران اسلام آباد بار اسوسییشن چیرمن تحریک انصاف عمران خان صاحب کی طرف سے عدلیہ کے ساتھ رواہ رکھے گئے رویہ کی شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہیں اور ممران اسلام آباد بار اسوسییشن یہ سمجھتے ہیں کہ جناب عمران خان صاحب کی باعدالت جناب میڈم زیبا چودری صاحبہ ایڈیشنل ڈریسٹک اینڈ سیشن جج اسلام آباد میں ترشریف آوری بالخصوص اس دن جناب ایڈیشنل ڈریسٹک اینڈ سیشن جج صاحبہ کا رخصت پر تھی اور اپنی زمانت کنفرم کروانے کی غرض سے ڈریسٹک کورٹ میں آئے تھے عمران خان صاحب عمران خان صاحب نے پہلے جلسے میں معزز جج صاحبہ کی توہین کی اور انہیں دھمکیاں دیں اور آج تک نا تو معزز اسلام آباد ہائی کورٹ میں تحریری معافی نامہ جمع کروایا اور اسلام آباد ڈریسٹک کورٹ میں یہ جانتے ہوئے بھی کہ جج صاحبہ رخصت پر تھی ریڈر اور سٹینو کے سامنے پیش ہو کر انہیں کہا کہ ان کا پیغام جج صاحبہ تک پہنچا دیں اس طرح ایک بار پھر معزز عدلیہ کی توہین کی گئی ہے جو اسلام آباد بار ایسوسیشن ہے انہوں نے کہا اور میں نے آپ کو کل ویڈیو میں شارک سے ڈسکس کرتے ہوئے بتایا تھا کہ خان صاحب جانتے تھے کہ زیبہ صاحبہ جو ہیں وہ چھٹی پر ہیں تو خان صاحب نے یہ کاروائی یہ ڈالی تھی کہ معافی بھی مانگنا پڑے اور میڈیا پر یہ بھی چل جائے کہ میں معافی مانگنے کے لیے گیا تھا تو یہ باریک واردات ڈالنے کے لیے انہیں مشورہ دیا گیا تھا جو خبر ہے وہ بابر آوان صاحب کی جانب سے ظاہر ہے بابر آوان صاحب جو ہیں انہیں کیسے یہ علم میں ان کے نہیں ہوگا کہ زیبہ چودری صاحب آج موجود نہیں ہے تو کل اسلام آباد بار ایسوسیشن کے مہمبران جو ہیں وہ خان صاحب کے خلاف احتجاج کرنے جا رہے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ خان صاحب نے لاہور بار میں اسلام آباد بار میں اور مختلف بارز میں آج کل خطاب کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور اس کی وجہ احسان نیازی ہیں جو کہ بھانجے بھی ہیں امران خان صاحب کے خود وکیل ہیں وکلا کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوئی خان صاحب جانتے ہیں کہ قانونی معاملات میں بار ایسوسیشن کا بڑا کردار ہوتا ہے عدالتوں کے اوپر بھی بار ایسوسیشن سے اثر انداز ہوتی ہیں لیکن یہاں جو یہ احتجاج ہے اس کے مطابق لگتا یہ ہے کہ اس میں واسط طور پر کہا گیا بہت عویل ہے میں اگر سارا پڑھوں گا کہ بار ایسوسیشن نے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ کسی صورت اسلام واد ہائی کورٹ کو یا کسی بھی عدالت کو دباؤ میں نہیں آنا چاہیے کھل کے فیصلے کرنے چاہیے جو قانون کے مطابق ہے ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم کسی بھی قسم کے کسی جج کو دھمکانے دھمکی دینے اس کے خلاف احتجاج بھی کریں گے اور جو قانونی چارہ جو ہی ہوگی وہ بھی کریں گے تو خان صاحب کے خلاف اب وفاقی دار حکومت کے وقلہ جو ہیں وہ خلاف کل احتجاج کرنے جا رہے ہیں کیونکہ خان صاحب نے معافی کا جو ڈراما کیا ایک وجہ یہ ہے ارمی جیف کے ایکسٹینشن کے حوالے سے ہم نے ڈسکس کیا اور خان صاحب کے خلاف چونکہ پیش کی میں آپ کو خبر دے چکا تھا کہ اب باقاعدہ کا روائی عمل میں لائی جائے گی وہ جو ایک لادلہ گو کے لادلے تو ہیں آپ نے دیکھا کہ نواز شریف صاحب کے لئے قانون اور تھا اور خان صاحب کے لئے اتوار کے روز زمانت بھی ہو گئی عدالت بھی کھل گئی وہ ایک ہے لیکن ظاہر ہے یہ کب تک رہے گا اور عوام کو اب سمجھ میں آ رہی ہے کہ ایک فرد کے ساتھ کچھ اور سلوک ہے اور باقے پاکستان کے لئے قانون کچھ اور ہے یہ تین خبریں آپ سے شیئر کرنا ضرورت ہی اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اللہ نکے پا